سوائیدار الحکومت لاہور میں شادرہ سے ذرا پہلے درائے راوی واقعہ ہے جس سے ایک دن میں تیگر اطراف سے آنے والے افراد سمیت سینکڑوں لاہوریے بھی وزٹ کرتے ہیں سیڑیاں اترتے ساتھ ہی پکھی واسوں کی زندگی کے ٹپیکل کلچر سے واسطہ پڑے گا پنجاب پانچ درائیوں کی دھرتی ہے جس میں درائے راوی کو اپنی تاریخ کے باعث اونچا اور منفرد مقام حاصل ہے درائے راوی کی آن بان اور شان کو کئی شاعروں نے مختلف زاویوں سے اپنی شاعری میں خوبصورت الفاظ میں ڈھالا مختلف دہائیوں میں کئی گلوکاروں نے درائے راوی کو اپنی تاریخ کے بیش کیا موسیقی 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 اس درائے میں کبھی مچھلیوں کی مختلف اقسام بھی پائی جاتی تھی جو اب قصہ پارینا بن چکی ہے اس وقت درائے راوی میں ہر طرح کی آبی حیات ناپید ہو چکی ہے وہ سوحانے زمانے گزر گئے دریا کی خوبصورتی اب مان پڑ چکی ہے کئی صدیوں پرانا درائے راوی لاہور کی غلازتوں اطراف کی فیکٹریوں اور کارخانوں کے ویسٹ میٹیریل اور گندگی کی نظر ہو چکا ہے لاہور کی دھرتی کا یہ جھومر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا حسن کھو چکا ہے اس وقت ہم کامران کی بارہ دری دیکھنے جا رہے ہیں جو درائے راوی کے این درمیان میں واقع ہے یہاں کشتی مافیا کافی مضبوط ہے اور ٹکٹو کی منمانی قیمت وصول کی جا رہی ہے آج درائے راوی دریا کم اور گندے نالے کی صورت زیادہ اختیار کر چکا ہے درائے راوی کی ایک وجہ شورت کامران کی بارہ دری بھی ہے جو دریا کے بیچ و بیچ واقع ہے اس بارہ دری کو مغل بادشاہ بابر مرزا کے بیٹے کامران مرزا نے سن پندرہ سو چالیس میں تعمیر کروایا تھا جو اس وقت درائے راوی سے تقریباً دو میل دوڑ کی لیکن مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں دریا نے جب اپنا بہاؤ بدلا تو بارہ دری پانی کے درمیان میں آ گئی اور لیں جناب رفتہ رفتہ ہم پہنچی گئے کامران کی بارہ دری کے پاس جو پہلی ہی نظر میں آپ کو کافی پریشان کر دے گی تاریخی ورثہ کامران کی بارہ دری کی اطراف میں جا بجا پھیلی گندگی، اوڑا کرکٹ اور بدحالی متعلقہ محکموں کے مو پر تماشا ہے اندر کے حالات اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کامران کی بارہ دری جو ابھی تک میرے لیے فینٹسی کا باعث تھی اس کی موجودہ حال دیکھنے کے بعد انتہائی دکھ ہو رہا تھا تاریخی ورثہ کی دیکھ بھل نہ ہونے کے برابر تھی سب سے زیادہ دکھ کی بات یہاں آنے والے شہریوں کا رویہ تھا جو چیخ چیخ کر پکا رہا تھا کہ ہم پاکستان کی جاہل تری شہری ہیں آپ ایکین کریں کہ اس تاریخ ورثہ کو دیکھنے کے لیے آنے والے جاہل اور اخلاقیات سے آری وزیٹرز نے منارے پاکستان میں چودہ اگست سن دو ہزار اکیس کو ہونے والے بھیانک اور لرزہ خیز واقعے کی یاد دلا دی جب ہوا کی ایک بیٹی سینکھڑوں مردوں کے بیچ اپنی عزت نہ سنبھال سکی بلکل ویسا ہی ایٹیٹیوٹ بلکل ویسی ہی سوچ اور حرکات کے مالک افراد یہاں بھی موجود تھے جو بتمیزی شور شرابہ اور ہلر بازی کر رہے تھے میں اس وقت کامدان کی بارہ دری پہ کھڑا ہوں اور میں آیا ہوں اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ اور اب یقین جانے کہ مجھے یہاں پر آگے ایک خوف کا احساس ہے کہ میں اپنی فیملی کو یہاں پہ پروٹیکشن دے نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سکیلنگ انداز میں مجھے گھو رہے ہیں اور یوں لگ رہے ہیں مجھے کہ جیسے ابھی یہ میرے پر حملہ کرنے فیملیز کی یہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ایسے لوگوں نے ہی تاریخی ورثے کی دیواروں اور ستونوں پر جا بجا اپنے نام اور ٹیلی فون نمبرز لکھ کر بارہ دری کی خوبصورتی کو متاثدی کیا ہے محضب اور تہذیب یافتہ افراد کا اس جگہ سے کوئی لینا دینا نہیں یہ لوگ اوپر کی منزل میں غیر اخلاقی حرکات کے ساتھ ساتھ نشا کرنے میں بھی مشکول تھے مجموعی طور پر بارہ دری کی منٹننس زیرو ہے جو یہاں ہسٹوریکل کلچر دیکھنے کے لیے آنے والوں اور خصوصاً ملک سے باہر آنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے جو کی خوبصورتی کو متاثدی کی رہا ہمارن کا اپنے والوں کے لیے کاری چیزیار کی خوبصورتی کی ملک ہوں سو چیزیار کے لیے چیزیاری کی خوبصورتی کی ملک ہے ایک تاریخی ورثہ جس نویت کی سراؤنگز اطراف اور انوائمنٹ ڈیزرف کرتا ہے اس سے کامران کی بارہ دریب بالکل محروم ہے ہم لوگ بحیثیت قوم تنظلی کی جانب جا رہے ہیں ایک ایسی قوم جس کے نوجوانوں کے ضمیر ابھی سے مر چکے ہیں جن میں اخلاق کے اقدار ختم ہو چکی ہے تاریم و تربیت کے فقدان نے انہیں جانور بنا ڈالا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ متعلقہ دارے جو کامران کی بارہ دری کی موجودہ دگرگو حالت سے نظر چرائے بیٹھے ہیں اور ہر مہینی سرکاری سیلوری ایکاؤنٹس میں ٹرانسور ہونا ہی ان کا اصل مقصد ہے ایسے افراد کو اب کون جگہ آئے گا اور کون سزا سنائے گا جب ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹس اپنے لوگوں اپنے ملک سے ہی سنسیر نہیں تو یہی حالت زار ہر جگہ ہمارا مقدر بنیں گی یہاں پر آ کر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ مغلوں کے عہد میں تعمیر کیے جانے والا یہ کوئی پورفضہ مقام ہے یا موجودہ زمانے کا کوئی کھنڈر بارہ دری کی اطراف کا پارک بھی اپنی حالت پر پھرشکوا ہے واپسی پہ پھر وہی درائے راوی اور اس کا غم راوی آج اداس ہے اپنے شکستہ حالی پر لاہور نے درائے راوی کا خیال نہیں رکھا درائے راوی کی علوتی کی ایک اور بڑی وجہ آج یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ چیلوں اور کبوں کا گوشت صدقہ اور خیرات کے طور پر بار کر درائے راوی میں پھینک دیتے ہیں جس سے درائے راوی کی علوتی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج یہ تفن زدنالے کی حالت اختیار کر چکا ہے فیکٹریوں کے مالکانے سارا ویسٹ میٹیریل راوی کی کوکھ میں انڈیل دیا ہے راوی کی شادابی تازگی اور سنہرہ پن تمام دلکشی سب ماند پڑ چکا ہے ہم لاہوریے درائے راوی کھو چکے ہیں کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں جے سنگ بلی آر کوئی نہیں تے کسے نو سنانی کوئی نہیں اکھانچ دریاں کول کے میں زخمہ دی تھاں تے روڑ لان جے تھو کدیرہ بھی لگ جاوے ہو